ہیلو جی اسلام علیکم تو آج کا بلوگ شروع کرتے ہیں ایک چھوٹی سی سیریبریشن سے اببو جی بلاؤ سب کو کہا حسن حسن جاؤ بلاؤ کے لاؤ آدل سے کہو آجو کے کٹنے لگا آجو سب چلو جی بچے اب تیاری کر رہے ہیں برڈے کی چاچو کے اب آپ اوپر رکھیں اوپر رکھیں ہاں دل آپ ہاں جی اور یہ دیکھیں یہ بچے کیوٹ لگ رہے ہیں یہ دونوں بچے ادھر سامنے کھڑے ہوں دونے آپ لوگوں کی تصویر بناوں گی ٹھیک ہے ادھر دیکھو دادا ابو کو بیٹھنے سے پہلے آدل موہ نے کھرا بنائی کڑا صحیح سے ہی لگائی رہی ہے یہ دیکھیں بچے چھوٹی سی بڑڈے سالیبریشن ہونے لگی ہے کتے کیوٹ لگ رہے ہیں آسن تو دیکھ رہا ہے کتے کیوٹ لگا ہے آدھر دیکھو بجراب ہے کیوٹ لگی آگئی تھوڑی سی کھڑے ہو اچھا جب میں نے پچھلا بھلو کھڑے ہو کھڑڑنگز بھی لے کے آتے ہیں چلو چلو کھڑڑنگز رکھتے ہیں کھڑے ہو 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 یہ فوٹوگرافی چل رہی ہے دیکھیں کھڑے ہو اور آپ کو بتا ہوں آدھر بھی بلوگ بناتا ہوں میں آدھر کی بات بتا ہوں تو یہ نیکسٹ ڈے ہے اور ہم لوگ جا رہے تھے وزار ٹھیک ہے تو میں نے چلیں کچھ تھوڑا بہت وزار بنایا جائے تو ابھی ہم لوگ بزار جا رہے تھے سب سے پہلے ہم نے گولیمنٹ سے آپ پہ جانا تک ہم نے سنا تھا وہاں پہ سیل لگی ہوئی تو جا کے کچھ چیک کرتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم جیسے ہی پہنچے وہاں پہ یہاں پہ ہم سب سے پہلے اوپر فلور پہ گئے وہاں پہ ان کی تقریبا ساری پریٹ کلیکشن تھی سٹیچ ریسلز تھے تو یہ تھے تو بہت خوبصورت بٹی یہ بہت مہنگے تھے مطلب سات ساتھ آٹھ ہزار کی صرف ایک سنگل شرٹ اور 20% 30% آف کے بعد پھر اندازہ رگالیں کتنے کی ہو جاتے ہیں تو بس یہاں ان کے ٹراؤزرز دیکھیں ان کی پرائس ہرموز 1700-1800 تھی اور اسی طرح سے تھے بھئی اچھے تھے کچھ ایک دو سوٹ مینچے انسٹیچ میں میں پسند آئے تھے جو کہ تھے 3000 کی رینج میں 3500 آفٹر سیل اور یہ ان کے بہت پیارے سٹولرز تھے جو کہ 600-700 کے مل رہے تھے آفٹر سیل 40% آف کے بعد اس طرح سے ہمیں یہ پڑھ رہے تھے خیر جی ہم نے وہاں ونڈو شاپنگ کی تھوڑا بہت دیکھیں چیزیں بس لاسٹ میں میں آپ کو ایک شرٹ دکھاؤں گی دو کہ مجھے سب سے اچھی لگی تھی وہ مجھے بہت پسند تھا اس پر 50% آف تھا وہ میں نے بائی کی وہ نیچے والے پورشن میں تھی جہاں پر انسٹیچ کلیکشن پڑھی ہوئی تھی تو وہ میں آگے چل کے آپ کو دکھاتے ہوں کی کیا اچھا جی تو نیکسٹ ہمارے سیٹی میں ایک نیو شاپ کھڑی تھی خانہ بدوش کے نام سے ان کے کپڑوں کا برینڈ ہے تو اب ہم اس کے فرنٹ پہ ہی ہے گلہ احمد کی شاپ کے کہ اگر کسی نے جانا ہو تو تو یہاں پہ بہت ہی پیارے پیارے جو تھی ان کی کلیکشن آئی ہوئی تھی بہت ریزنیبل تھی ان کی پرائسز آفٹر سیل اور ڈسکاؤنٹ کے بعد ان کی جو ہے کافی ریزنیبل پڑھے تھے تو یہ اب ان کے خانہ بدوش کلیکشن کے میں آپ کو ڈریسز دکھا رہی ہوں ٹھیک ہے تو کچھ اس طرح سے ان کی پرائسز تھی ابھی یہ مجھے جاد نہیں اس پر کتنا لکھا ہوا تھا آئی ٹھنگ تھری تھاؤزنڈ سے اب آپ بھی ہوگی تھری پی سٹیچڈ ڈریسز یہ سب لگے ہوئے تھے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ سب ان سٹیچڈ کلیکشن ان کی لگے ہوئی تھی ان کے اوپر سیل تھی تھرٹی پرسنٹ ٹھونٹی پرسنٹ اس طرح سے جیسے کہ سیزن کا اینڈ ہوتا ہے نا تو پھر سیل لگا دیتے ہیں اس طرح سے سب برینڈز پر اس ٹائنڈ سیل چل رہی ہے جس کو ابھی ڈریسز کچھ بائے کرنے ایک دو تو اگر ہے اپنا وجڑ تو ایک دو بائے کر سکتے ہیں پھر ہم نے یہاں سے جو ہے نا جو میں نے مردانہ سوٹی ہے وہ میں آپ کو آگے چل کے دکھاتی ہوں ایک مردانہ سوٹی لیا تھا میں نے اپنے ہزمنٹ کے لیے وہ یہی سے میں نے بائے کیا تھا اور وہ تھا یہاں پہ پتہ نہیں میرے کیملے کو کیا ہوگا جب ہم زیلبری کی شاپ پہ ابھی ہم زیلبری کی شاپ پہ آگئے ہیں ٹھیک ہے نا تو ایک سکی تو زیلبری کی شاپ پہ تو ایس یو جوال ہم لوگ آتے ہی آتے ہیں ایک نظر ماننے کے لیے کیونکہ ان کی دریسز بہت پیارے ہوتے ہیں ان کی لون کے کپڑے بہت اچھے ہوتے ہیں اور جو ہے ان کے کافی ریزنیبل ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اس پہ ہم آئے اور ہمیں جو ہے نا ایک امینلی آئی تھی کیک میں نے لیا بہت پیارے زور تھے ٹھیک ہے اور یہاں پہ جو ڈریسز لیے وہ بھی میں آپ کو آگے چل کے آئی تھی دکھاؤں گی تو یہ دیکھیں جنگی کتنی خوبصورت کلیکشن آئے ہوئے اتنے پیارے کلر بہت پیارے پیارے ڈریسز اچھا تو بس جی میں نے ویڈیو بنا دیا اگر کسی کو کوئی ڈریس اچھا لگ رہا ہے جس سے دیکھ لیں اور سکرین شوٹ لے کے آپ بائے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ جو نیکسٹ جو نیچے انہیں ڈریسز لکھے ہوتے ہیں یہ ڈریسز وہ تھے یہ جو پڑے اوپر گرین سا یہ والا میرے لیا تھا یہ نہیں اس سے نیچے والا فیروزی سا جو ہے اچھا اس کے اندر جو جتنے بھی ڈریسز پڑے تھے یہاں پہ نیچے جو انہیں رکھے ہوئے تھے سائیڈ پہ ٹیبل پہ ان سب کے یہ والا میں نے بھائی کیا یہ والا بہت پیارا یہ والا جو ہے ٹھیک ہے اچھا اور یہاں پہ جتنے بھی ڈریسز پڑے ہیں ان کے جو ہے یہ جو لاسٹ پیس ہے یہ سب کے لاسٹ پیس پڑے تھے ٹھیک ہے یہ باقی سب بک چکے تھے تو جو لاسٹ پیس پڑے تھے وہ بس یہاں پہ انہوں نے رکھے ہوئے تھے باقی جو نیو کلیکشن آئیو ایٹی وہ انہوں نے رکھے ہوئے تھے اور جی بس پھر ڈاسٹ پہ ہم نے یہاں پہ فائنل کروائے تھے ہمیں نے کہا مجھے ایک دفعہ کھول کے دکھا دے داکہ جو دیزائن پسند آ جائے تو بس ان کو کھول کے وہ دکھا رہے تھے کہ دیکھیں اگر آپ کو جو پسند آتا ہے پھر آپ یہ دیکھیں اچھا جی ابھی ہم جہاں آئیسکرین شاپ پہ آ رہے تھے اوپر بیٹھے ہیں نیچے بیٹھے آ جائیں میٹرو شوز کی شاپ کچھو کہ یہاں پہ نہیں کچھو کہ ہمارے سکرین اوپر چلے گئے ہیں کچھو کہ یہاں پہ آئیسکرین شاپ اوپر چلے گئے ہیں اوپر چلے گئے ہیں ہم لوگ یہاں پہ آئے آجے تو پہنے ہی بیٹھا ہوا تھا اوپر آئے کے نیچے ہیں وہ بچہ نیچے بیٹھے ہیں آ جائیں چلے گئے ریکھیں ہمارے پاس زبردست آئیسکرین کیوں کھولی وہ بیٹھے ہیں ہیلو آ جائیں امی جی یہ بیٹھے ہوئے ہیں ہیلو اچھا جی تب ہی تھی سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں ادھر آکے بیٹھ جائیں ادھر آئیسکرین شاپ ہمارے پاس ہیلو ہم کونسی آئسکرین کھائیں گے اس میں سے کونسی آپ نے کونسی کھائی ہے آپ نے کپ والی کھائی ہے یہ والی کھائی ہے چوکلیٹ والی اس نے کھائی ہے ایک منٹ ایک منٹ ایک سب کے یہ والی میری آئسکرین ہے اچھا جی تو یہ ہے وہ شرٹ پیلیز میسک کو پیچھے گروہ کریں جو کہ میں نے بائک کیا میں چیزیں سمیٹ رہی تھے میں نے تھوڑا سا کلپ بنایا میں نے کہا چلے آپ کو دکھاتی ہوں گل احمد سے جو برشارٹ بائی کی تھی ایک یہ ڈریس بائی کیا تھا اور ایک جو ہے یہ والا بلو ڈریس بائی کیا جو میں آپ کو شاید دیکھ چکے ہیں پیچھے دکھا بھی چکی ہوں اور یہ چھری پیس سوٹ ہے لون کا انسٹیچ اور اس کے بعد بس چھوٹی موٹی چیزیں خریدی تھی جو کہ ادھر ہیں یہ ایک انسٹیچ ڈریس ہے جو کہ میں نے اپنے ہزبینڈ کے لیے بھی رہا تھا انسٹیچ نہیں سٹیچ جو ہے جو کہ ان کو بس نام پورا تو تھا بس تھوڑا ان کے نا ٹراؤزرز جو خانہ بدوش کے نا جیسے اس برینڈ کے تھوڑے سے ٹراؤزرز تنگ ہیں باقی شرٹ وغیرہ ٹھیک سی لی ہوئی تھی اچھا اس کے بعد ایک شرٹ لی تھی خانہ بدوش یہ والے اچھا عدل کے کپڑے لیے تھے چودہ انگست کیلئے میں آپ کو دکھاتی تو یہ ہے شرٹ اور اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی نکر میچ کر کے لی تھی چودہ انگست جیسے کہ آ رہا ہے آگے تو کبھی کبھی بس لے لیتے ہیں کبھی اتنا زیادہ نہیں ہم سبتے سیلیگریٹ لیکن بس تھوڑا بہت لے لیتے ہیں کبھی چھوڑا تو جی یہ تھی ہماری شاپنگ جو کہ ہم نے تھوڑی بہت کی اور میں نے سوچا چلیں بلوگ میں بھی دکھا دیتی ہوں باقی اگر بلوگ اچھا لگا ہو تو میرے چینل کو لائک سبسکرائب اینڈ ایڈ دے اینڈ شیئر کر دیجئے گا لیکن اگر اچھا نہ لگا وہ پھر بھی لائک کر دیجئے گا اچھا چلیں یہ کچھ چھوٹی چھوٹی چیزیں تھیں جو کہ میں نے نہیں دکھائی آپ کو نیکسٹ یہ بھی دکھا دیتی ہوں نہیں ہے ای تنگ میں نے دوبارہ سے وہ ڈریس دکھا رہی ہیں یہ میں نے دکھا دیا شاید نو سچے ٹراؤزر ہے اچھا یہ ٹراؤزر اس کے ساتھ میں نے لیا تھا یہ تقریباً نا مجھے آٹھ سو کا پڑا بہت ریزن ہے بل ملا خانہ بدوش جو نیو برینڈ ہے اس سے میں نے لیا اس چوب سے ساتھ میچنگ کر کے یہ اس کی ٹراؤز شنوار ہے جو پہلے شرٹ دکھائی تھی اور جی کیا رہ گیا بس ایک شرٹ لی ہے سنگل جو کہ ہے اس طرح سے انسٹیچ سنگل شرٹ لی تھی لون کی ٹھیک ہے وہاں پہ الموسٹ اسی پرائس دکھئی ہوئی ہوگی اوپر 1500 ہے بڑھ یہ 50 کتنی پرسنٹ آف پہ تھی آئی تنک 30 پرسنٹ کے 20 پرسنٹ آف کے بعد آئی تھی یہ ملی 850 کی اور بس چھوٹی موٹی کیوٹ کیوٹ سی مجھے چیزیں چاہیے پونیاں کیچر وغیر اور چھوٹی سی رنگ بائے کی میں نے کیوٹ سی آج کل مجھے رنگز کا بہت دل کرتے پہننے کا تو آج کل میرے رنگز بہت پیاری لگ رہی اور کیوٹ کیوٹ پونیاں لینی تھی چھوٹی 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 میں نے پونیاں یہ بھی دکھا دوں سب کچھ ہی دکھا دو ایک ہی دفعہ ٹھیک ہے اور چھوٹ چھوٹے کیچر جو کہ ہر چوتھے دن کیچر ٹوٹ جاتا ہے اور بندے کو بائے کرنا پڑتا ہے اور یہ ایرنگز میں آپ کو دکھا دی تھی یہ کافی دنوں سے ان ایرنگز کو میں کافی دفعہ دیکھا تھا پھر میں چھوڑ کیا گئی تھی اس دفعہ بس میں لے کے آگئی کیونکہ یہ مجھے بہت اچھے لگے تھے یہ جو لمبے لمبے سے ہوتے ہیں اس طرح سے اچھے لگتے ہیں کیوٹ لگتے ہیں پہنے ہوئے تو اب کیا رہ گیا دکھانے والا یہ ایک پین لائنر لیا تھا ہی تھی میں نے اور ایک وہ صحیح دینی کا اس طرح میں میں نے سن لوگ لیا پہلے اس سے فہلے میرے پاس ریواج کا سن لوگ ہے اور اس طرح میں یہ کیوٹ سی ایرنگ جو کہ امی نے پیاری پیاری بیسز میں سے ایک چوڑا انہ نے مجھے گفت کر دیا اور یہ میں نے ابھی فیلحال پہنی ہوئی بھی ہیں جب میں لوگ یہ ایڈٹ کر رہے ہیں تو اچھا تو یہ پین لائنر ہے یہ بہت مزے کا ہوتا ہے اس سے بہت اچھی جو ہے آپ کا ونگ آئی لائنر جیسے کہ ایسے بہت اچھا سا ہے اس سے لائنر آسانی سے لگ جاتا ہے ٹھیک ہے نا جیسے پین ہوتا ہے اس طرح سے یہ ہے اور بس یہ کچھ چھوٹی موٹی چیزیں تھی تو یہیں پہ یہ خانہ بدوش یہ دیکھ لیں یہ حضار کا ٹین تو ان کی جو ہے شوپنگ کمپلیٹ ہوئی اور لازٹ وٹ نوٹ لیسٹ یہ شرٹ میں اگین آپ لوگوں کو دکھا دیتی ہوں بہت کیوٹ بہت پیاری سے باقی میرا بلوگ اچھا لگا ہو تو لائک سبسکرائب کر دیجئے گا شیئر کر دیجئے گا اور یہ تھا آج کا بلوگ ملے گے اگلے بلوگ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ